بی ایس پی ودھائک راجو پال مرڈر کیس کے گواہ امیش پاس شوٹ آؤٹ کیس کے بعد مافیا اتیک احمد کے خلاف مقدمہ درج کرانے والے اس کے خلاف گواہی دینے والے لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں انہیں اس بات کی آشنگ کا ستاتی رہتی ہے کہ کہیں اتیک احمد اور اس کے گروہ کے لوگ ان کا حال امیش پال کی طرح نہ کرا دیں ڈرنے والے انہی لوگوں میں ایک ہے محمد جیشان جنہوں نے اتیک احمد کے خلاف دو مقدمے درج کرا رکھے ہیں حالانکہ محمد جیشان اتیک احمد کے رشتہ دار بھی ہیں لیکن یہ خود اتیک احمد اور اس کے گروہ سے پرتاڑت ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے اتیک احمد کے خلاف دو اف آئی آر درج کرائی ہے اور جب سے امیش پال اور ان کے دو سرکاری گنروں کی حتیہ ہوئی ہے یہ بہت ڈرے ہوئے ہیں گھر سے بہت کم نکلتے ہیں انہیں ایک سرکاری گنر ملا ہوا ہے لیکن یہ اسے اپریابت مانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ ان کی سرکچہ بڑھائی جانی چاہیے اور کس طریقے کا ڈر انہیں ستا رہا ہے اتیک احمد اور اس کے گروہ کے بارے میں یہ کتنا کچھ جانتے ہیں اور آگے کیا کچھ چاہتے ہیں اور ڈر و دہشت کے بوجود کس طریقے سے یہ اپنے مقدموں میں اتیک احمد کے خلاف پیروی کر رہے ہیں کیس کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں اس بارے میں ہم جی شان جی سے بات کرتے ہیں جی شان جی یہ بتائیے کہ کس طریقے کے مقدمے آپ نے اتیک احمد کے خلاف درج کرا رکھے ہیں کیا پورا معاملہ تھا دونوں ایسا ہے کہ دو جار اکیز اکتیس دسمبر کو ہم لوگ ہی اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک سے تین گاڑیاں آتی ہیں گھر کے اندر ہم لوگوں کو گھیل لیتی ہیں تو ہم لوگ سب لوگ اپنے اپنے کزین کے ساتھ پانچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تب ہی اچانک جب دیکھتے ہیں آسات کا علیہ علیہ اور اس کے کم سے کب پچیس لوگ بیس سے پچیس لوگ اترتے ہیں سب کے ہاتھ میں تمنچے پشٹل رائی پھل تھی ہیں آگے ہم لوگ گھر کے سٹا دیتے ہیں ہم لوگ دماغ اس سمیں آؤٹ ہو جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس سمیں پھر علی کہتا ہے کہ ہیلو اببہ سے بات کرو تمہیں فون لیتا ہوں میں نے کہا ہاں جی ہیلو بتائیے تو کہا تو وہ نیتا گری بہت آوا تھی نا جب تو کا کہہ رہا ہے یا تو یہ جمین ہمارے بی بی سائستہ پروی کے نام لکھ دے اور نہیں تو آلیہ اور آسات کے ہار میں پانچ کروڑ روپیا رنگدار ہی دے دے تو اب اس سمیں ہر طرف تو پشٹل یہاں سر پہ پیٹ پہ ہر جگہ لگی ہوئی تھی لگ رہا تھا کچھ بولتا ہوں تو دبا دیں گے تو میں تو بیسے ہی مر جاؤں گا تو اس کے وجہ جب میرے مجھ سے کافی تغابہ نہیں نکلی تو ادھر سے وہ بولتا ہے سپیکر پہ تھا فون اس نے کہا کہ ابھی ہیلو سنا ہی دے رہا ہے گا ابھی آلیہ اگر لگا تھی سب نم مانی ان کے ہمار کے ختم کرو سالے گا جب اتنا ہی بولتا انہیں میں وہ اور آسات کا علیہ سب مل کے کھچولی ملب جتنے بھی بچی لوگ بہت بری طریقے سے مارنے لگتے ہیں وہ ویڈیو بھی میں آپ کو دیتا ہوں ویڈیو بھی ہے لڑکے نے بنا لیا تھا جب مارنے لگتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہ آسات کا علیہ بار بار پر پیسٹل ہے جب اس کا وہ کا علیہ علیہ سیدھا سیدھا رائفل لے کے سیدھا سیدھا گولی چلانے لگتا ہے تو اس کے کسی طرح یہ تو کہیں میری موت نہیں تھی اس دن میں کسی طرح کھوٹ کھات کے جب بھاگ گیا تو اس کے سیدھا میں قرید تھانے گیا اور یہاں پہ اس طریقے سے گولیاں چلے گی پورا جیسے افغانستان طالبان بن گیا ہوئی اس طرح گولیاں چلے گی پورا ایریا محلہ کٹھا ہو گیا بہت بہت بھیڑ لگ گئی تھی پھر وہاں سے میں گیا وہاں سے آنے جانے میں آدھے گھنٹے کے سمیے لگا پولیس پر قرید تھانے گیا وہاں پہ میں نے بڑا ریکویسٹ کری تو پھر فورس آئی جب آئی تو دیکھا کی گولیاں چل نہیں ہیں اور مسین دو جسی بھی مسین لے کے آئے تھے میرا پورا گھار آفیس گرا دیا پوری بانڈی گرا دی تو اس کے بعد پرساسان وہاں پہ تیجی چون ایسا کر رہے تھے جو ہے وہ ایسا کر رہے تھے کہ آج دو ہزار اٹھارہ سے لگاتا یہ پیڑت کر رہا تھا کہ میری لئے کام کرو مجھے فون کرتا تھا تم اس کا فون دیکھ بان کر دیتا تھا اس کے لوگ آتے تھے ہمیں کام کر لے ہوئی سے ہون کا پیسہ دائی دو جمین لے دو نہیں تو یہاں رہنا پوبو اور حقیقت ہے اس سے یہاں باہر کرنے مطلب یا تو موت ہے اور رہا تو پھر پوری زندگی ڈر کے رہو تو یہ سب دیکھتے دیکھتے جب اس دن یہ جب زیادہ ہو گیا تو میں نے جب ایک قدم اٹھا لیا اس کے بعد جب میں نے ف آئی آر کر دی اس میں ڈاکٹر راکے سنگھ آئی جی سر تھے جب میں تھانے میں جسے مجھے خود ہی کہہ رہا دے بیٹھو موبائل سے ویڈو لیڈ کرو تو اس میں ویڈو وارل ہو چکی تھی اسی سمیں راکے سنگھ جو فون کرتے ہیں تھانے میں کرتے ہیں کیا معاملہ ہے تو ہم لوگ پتہ چلتا ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں فریاد لے کے جب وہ فون لگاتے ہیں تب ہماری اف آئی آر ہوتی ہے پھر اس پہ ایک ایک پہلو پہ جہاں چھوئی ساری ویڈیو فوٹو یہاں پورے محلے والوں نے بنا رکھا تھا سب کلیکٹ ہوئی اس کے بعد ہماری اف آئی آر ہوئی اس میں تیجی آئی اور آج اس میں آسات کالیہ جو مین مک ہے وہ بھگا ہوا ہے اس کی وجہ سے کیس میں کافی ڈیلے بھی آ رہا ہے لیکن یقین کر لیجئے کی ہمارا چلنا ہمارے پریوار کا چلنا دوسوار تھا جس سے گاڑی بھائی ایک ہے کبھی میں اس سے جاتا تھا کبھی میری فیملی جاتی تھی بس گاڑی لوگ دیکھ لیتے تھے یہ آسات کالیہ کے پریوار اور آتیگ احمد کے یہ گرگے لوگ گاڑی لگاتے تھے لیڈیس عورتیں بیٹھی ہیں اس پہ لگاتے تھے سیسا اتار کے ایسے سے گھورتے تھے تو بہت ڈر کا بھائی بنا ہوا تھا پھر اس کے بعد تین چار مہینہ بیٹھتا کہ میں فنگاؤں طرف جا رہا تھا وہیں پہ پھر یہی آسات کالیہ اور فیصل ویصل کافی لوگ کچولیوچی لوگ پھر گھیل لیا کہا تم صدربوں اب تو ہاں منت ہے تو نہیں گولیاں چلائیں گاڑیاں میری میری گاڑی وہاں کریٹا کھڑی تھی دو آپ نے فائی آر کرائی دونوں مقدمیں ابھی کس سٹیج پر دونوں مقدمیں چارج میں لگ چکے ہیں اور پورا مکتی میں گوائی سٹارٹ ہونے والی ہے کرائیلی میں بھی عطیق احمد کا وارنٹ بن گیا ہے اس میں گوائییں سٹارٹ ہو جائیں گی لیکن سر یہ ہے کہ جسے مجھے سرکچھا دی گئی ہے پرساسن نے میرا ساتھ دیا ہے لیکن ایسا ہے کہ میں جس طریقے سے ہتیاں امیس پال جی کی ہوئی آپ نے دیکھا کہ دو گنر تھے ان کے بیر میں گھس کے کس تا بے خوف ان لوگوں نے مارا ہتیا ہو گئی دو گنر مارے گئے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے ایک گنر ہے وہ مجھے مجھے میں تو نہیں اپنے آپ کو سمجھ نہ ہو کہ میں سرکچھی تو یہاں سے مجھے کچھری جانا ہو گا گوائی دینے کے لیے آنا ہوگا میرے پاس بہت زیادہ لوگ نہیں کہ میرے پاس پریوار میں بیس پچی پچاس لوگ ہیں چلیں گے ساتھ میں کیونکہ سب ڈرڈرڈڈرڈڈرڈ رہتے ہیں اتیق احمد دثمانی کے مطلب یہ ہے کہ کب کس کی ہتیا ہو جائے اب آپ کے سامنے ایک اگزامپل ہے اٹھارہ سال جو انسان لڑا کلم سے کس طرح کھلیا ماتی کے وہاں نے مروا دیا لاگ لاگ ایک دو دو لاگ کے سب سارے سوٹر ہیں اس میں سب سے مروا دیا کوئی مرگا بیجتا ہے کوئی کرتا ہے دیکھیں مروا دیا آپ کو بھی یہ آسات کالیاں ہیں اور بھی بہت ساری سب چلا رہے گئیں ایسا نہیں کہیں نہ کہیں پیسے پہنچا رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی مدد ہو رہی ہے اب پرساسن جو اس آپ سے تیجی کر دیا ہے اس آپ سے تو ابھی بھاگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن جب تک یہ جڑ سے نہ ختم ہوئے یا تو جڑ کو پانی دینے والے لوگ نہیں ختم ہوں گے جیسے آسات کالیاں ہو لیے ابید بھی اس کا اوڑ پر دیڑ آئیں تو تب تک کہیں نہ کہیں ان کو مدد ملتی رہے گی تو کہیں نہ کہیں جب پیسہ آئے گا تو دیکھئے بہت ساری چیزے جیل میں موبائل بھی چل جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی جب ان کا پانی ڈالنے والے اور جڑ کر دی جائے گی تب ہی ہمیں لگتے ہیں ان کا خاتمہ ہو پا ہے کس طریقے کا ڈر لگ رہا آپ کو اور کس سے ڈر لگ رہا ہے اب ڈر دیکھئے کہ آپ جان رہے ہیں کہ عطیق احمد پاس ایسے پانسو سوٹر ہیں لاکھ پچاس ہزار والے وہ بس اس کو کیا کہنا ہے اس کو فوٹو دینی ہے میری بتا دینا وہاں رہتا ہے جو مار دو پیسہ گھر پہنچ جائے گا وہ لگ کے مار دیں گے اب یہ یہ ساملے جائے کہ مجھے میرے بہت خاص دوست نے عزیز دوست نے بتایا اس ہی نے بتایا تو مجھے کہ پندرہ دن سے لگا تھا جب عمیز جی کی ہتیہ ہوئی کہ پندرہ دن سے لگا تھا راسات کالیا گردو مسلم و گلام یہ دس پندرہ لوگ روز آہر جہا رہے ہیں یار جانو ایلٹ رہو تو میرے میں نے کہا ٹھیک جب کوئی چیز جائے گی دیکھا جائے گا تو مجھے مارنے کی لگے ہوئے تھے یاد کے ٹائم ہر کوئی جانتا ہے آپ کسی سے بھی پتہ کریں گے پتہ ہو جائے گا بس میں بج گیا اور یہ ہے کہ جیسے مجھے جگھتیا ہوئی پرساسا نے مجھے گنر طورن پروائیڈ کر آیا وہ بہت بہت سو گزار ہوں میں یوگی جی کا پولیس پرساسا کا اور مجھے فون بھی آتا رہتا ہے کہ اگر اب کوئی دکت ہو کوئی پریسانی ہو تو ہم فورز بھیج دیں یہ ایسا نہیں ہے کہ سرکشہ کری آ رہی لیکن جیسے میں چاہتا ہوں مجھے یہ گنر دیا گیا ہے میری سرکشہ تو اب بڑھا دی جائے تاکہ میں اپنی لڑائی کو مضبوطی سے لڑ سکوں نہیں کہیں نہ کہیں دیکھیں اس کے لوگ ہیں وہ میرے رشتہ دار پر جائیں گے ایسا ہے گیا سمجھائے لو جندگی بھر رہی بیچ میں رہنا ہے کب تک لڑی ہیں آج پرساسا ساتھ دے رہا ہے کل نہیں دے گا ملکہ ہر طرح کے اپنی بات بناتے ہیں پیسے سے بات کریں گے مارنے کی بھی بات کریں گے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا سی انسان کا منوول کم ہو جاتا ہے اور میں میں لیکن میری ہتیاں بھی ہو جائے گی میں اس گنڈے کے ساتھ میں جھکنے والا نہیں ہوں اور یہ تو پرساسا سرکشہ دی ہے مجھے اور میری سرکشہ بڑھا دی گی تو میں اور مضبوطی سے لڑوں گا اور میں بتا رہا ہوں میں اپنے کیس کی بارے بتا رہا ہوں میں ان کو ایک سال کے اندر صدہ کروا دوں گا ہاں لیکن اب یہ ہے کہ آسات کالیہ کے نہ پکڑ جانے سے دیکھیں چار سیٹ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھاگا ہے تو چار سیٹ اس کے خلاف نہیں لگ پا رہی ہے اور جب وہ پکڑ جائے یا تو جو بھی ہونا ہو جائے تو چار سیٹ کمپلیٹ ہو جائے تو ہمارا کیس ٹرائل پر تیجی سے چلے کیونکہ میں نے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا انجام بھی امیش پال کی طرح کیا جا سکتا ہے کیونکہ امیش پال نیاتیک احمد کے خلاف ایک مقدمہ کرایا آپ نے دو دو مقدمے کرا رکھے ہیں نہیں لگ نہیں رہا یہ میں بتا رہا ہوں میں یہ مان کے چلنا ہوں کہ میری ہتھیا ہوگی کیونکہ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ مٹی میں تو مل چکے ہیں یہ لیکن کہیں نہ کہیں اگر یہ بچ جاتے ہیں کہ دیکھئے اصد نے جو کیا وہ اس لئے نہیں کیا اس لئے نکل کے نہیں مارا کیا میں بس گسہ ہو جو اس کے جو اس آگے مار دیا وہ ایک میسیز دیا گیا کہ ایک عطیق احمد بڑھا ہو گیا دوسرا عطیق احمد تیار ہو گیا ہے یہ وہ اپنی مجھے سب سے خود ہی کہتا ہے اور اس لئے ایک میسیز دیا گیا ہے آپ خود جان سکتے ہیں کہ اگر پہلے تو ہمیں نہیں لگتا کہ یہ بچ پائیں گے کیونکہ بابا کی سرکار میں تو بہت ہی مسکل ہے لیکن کہیں یہ بچ جاتے ہیں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کس طرح بھے اس کوئی امید ہے کہ بابا کی سرکاریں بچیں گے نہیں اب دیکھیں جیسے اور اپوزٹ پارٹیوں کا جو ہے میسے جاتا ہوں تو ان کو بچانی میں لگے ہوں ہیں کیوں بچ جائیں مطلب سوچنا چاہیے کہ کسی کی ہتیا ہو گئی کسی کا آہ کسی کی ماں کا لال چھن گیا کسی کے کسی کے بچے بے گھر ہو گئے ہیں باپ نہیں رہا وہ اپنے باپ کو نہیں دیکھ پائیں گے کسی کی بی بی پوری زندگی اکیلے بتائے گی ان کو اس سے مطلب نہیں ہے ان کو اوٹ سے مطلب ہے کہ تھوڑا تو اس کے کلاب بہت جو یہ بچائی نادان ہمارے جو سوچتے ہیں کہ وہ مسلمیں تو مسیح ہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ اس نے آپ اتحاد اٹھا کے دیکھ لیجئے اس نے سریب اور سریب نبے پرسن مسلمانوں کا ہی قتل کیا ہے چان بابا بھی تھا اس کا بھی قدل اس نے کیا ایسے بہت سارے آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کا حال بھی امیش پال جیسا ہو سکتا ہے آپ کے پیچھے بھی عتیق احمد نے پورا چکرویو رچ رکھا ہے اس طریقے کی آشنکہ آپ کو ہے ایشور نہ کرے اگر آپ کے ساتھ کبھی کوئی انہونی ہو جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اس کا ذمہ دار میں آپ کے مادہ میں بتا دینا چاہتا ہوں اگر میری ہتیا ہوتی ہے ملب ہو نبے پرسنٹ ہو سکتی یہ بھی میں آپ سے بول دے رہا ہوں اس کی ذمہ دار اتیق احمد ان کی بی بی سائزتہ پروین اسرب اسرب کی بی بی اور آسات کالیا یہ پانچ لوگ اگر میری ہتیا ہوتی ہے تو ان پانچوں کو یوگی جسم کے میرا مانے مکھ منتری صاحب سے میرا یہ ایک کے پیغام میرا ان تک پہنچا دیجئے گا کی میری اگر ہتیا ہوتی ہے تو مٹی میں تو ان کو ملا دیا ہے اگر یہ کہیں نہ کہیں ان بچے رہ گئیں تو ان کو چھوڑیے گا نہیں اور انہی کے اوپر میری کاروائی کریے گا دیکھیں ہتیا میری ہو سکتی ہے کیونکہ آپ آئے ہوں گے میرے گھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جھگہ میں رہتا ہوں بہت سنناٹے میں رہتا ہوں کیونکہ ہمارے پر رہنے کا زیادہ گھر نہیں ہی کمرہ ہے یہی رہتے ہیں ہم لوگ اور کہیں میری ماں بہت رہی رہتی ہے بی بی بچے میرے بہت رہتے ہیں گاڑی سے نکلتے ہیں گاڑی ان کو اٹیک کرتی رہتی ہے کہ آتی ہیں اور بتاتی ہیں بڑا کیا بتائیں اب یہ ہے کہ اب گنر ملا ہوا ہے تو اب یہ ہے کہ گنر کے ساتھ ہم لوگ آتے جاتے ہیں نکلتے بہت کم ہیں بہت بھائی چانس بچی ہے لیکن اگر میں مرتا ہوں تو اس کی جمعہ دار اتیک احمد اس کی بی بی سائستہ پروین اسرب اسرب کی بی بی اور آسات کالیا یہ اس کے جمعہ دار ہوں گے لیکن اتیک احمد کی جو پتنی شائستہ پروین ہیں وہ تو گھرے لو محلہ ہیں آپ کے رشتے دار بھی ہیں آپ کو میں ایک جانکاری یہ بتا دینا چاہتا ہوں گھرے لو محلہ وہ سب کہنے کیلئے ہیں اتیک احمد کا رنگداری کا سارا پیسہ انہی کے ہاتھ میں جاتا ہے وہ باقاعدہ خود فون کر کے کہتی ہیں آؤ حساب دو آؤ کتاب دو ہم اپنے بیٹوہ کے بھیجنے اپنے بیٹوہ ملاب آسات کالیا کو وہ بھیجتی تھی ہر جائے کے حساب کتاب لینے کے لیے ہم اپنے بیٹوہ بھیج رہے ہیں آؤ تو نہیں تو پھر جو ہے وہاں سے فون آ جائے گا یہ گھرے لو رولو نہیں ہیں یہ ایک دھونگ ہے یہ سب بہت دھونگی لوگ ہیں ان کو ہر ہر پہلو آتا ہے کیسے کیس کو ٹال دیا جائے کیسے پبلک کا مائنڈ آویٹ کر دیا جائے آج یہ جو کہہ رہی ہیں آج آپ کو جانکاری ہو دے دوں یہ جیسے ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیان سنا کہ ان کے پانچوں لڑکے لاتھی لے کے دلی کیلئے کھڑے رہیں گے ان کے ٹھیک گھر کے پہلے جو کورنر ہے جہاں پہ ٹاس فارمن لگا ہوگا ٹھیک اسی سامنے پوری دلید بستی ہے جا کہ ان کا حال پوچھ لیجئے بہت چوڑی روڑ تھی بچاریوں کے گھر تک ٹڑک تک جاتی تھی سیکل نہیں جا پاتی پورا بانڈی کرا دیا ایسے آپ سیدھا نہیں جا سکتے ہیں اس میں جا کے پوچھ لیجئے یہ بہت بڑے ڈھونگی لوگ ہیں ان کو دس ہجار اوٹ نہیں ملتا ہم لوگوں چارے تھی چناؤ ان کا ہو جائے لیکن اس کی اب مت ماری تھی اس کو اب گنڈے کو تو گنڈے ہی سجائے گی نا انتظرگری تو سجائے گی نہیں اس نے اپنی گنڈے ہی کری کہ ہیرو بن جاؤں تاکہ میری بی بی کے ہاتھ میں پیسہ جانے لگے اور یہیں سب دیکھ کے اس نے آپ کا کہنا ہے کہ عطیق احمد کے گناہوں میں اس کی پتنی شائستہ پروین بھی شامل رہتے ہیں ہنڈیٹ پرسن سامل ہیں ہنڈیٹ پرسن سامل ہیں ہر ایک چیز میں سامل ہیں بینا دونوں ڈسکس کرے کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور یہ سب کہنے کی بات ہے کہ ان کو کچھ نہیں پتا پرسن سامل جس پہلو پہ کاروائی کر رہا ہے وہ سو پرسی صحیح چیز ہے اس میں کوئی جھوڑ نہیں ہے یہ تو یہ تو پولیٹس کرنی کا ایک طریقہ ہے کہ غلط انکاؤنٹر ہو رہا ہے غلط لوگ پھسائے جا رہے ہیں یہ جس کے گھر کا کوئی مرا رہتا ہے اور پولیس دنگار محنت کر کے وہ ایروگ ایروگ نہیں پھسا رہی اقدام ایک ایک پہلو بھی جان چھوڑی آج جو اس آفیس میں اتنا پیسہ ملا وہ کیا پرساسا جب سے جا کے ہوا رکھ دیا تھا اتنا موٹا پیسہ ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ اس میں جو راکیس اور کیا نام ہے وہ کیش ڈرائیبر ہے انہی لوگ کے پاس پورا پیسہ رہتا تھا انہی لوگ سے چیزیں مانگانا یہاں رکھنا وہاں رکھنا یہ سب جانتے تھے یہ سب ہمیشہ ہوتا ہے لیکن نوکر ہو کر پرساسان چھوٹا نہیں تھا کہ بھائی بنے نوکر ہیں وہ لیکن اس بار پرساسان نے جس طرح کے کاروائی کری ہے ان کا ہر پتہ کھل چکا ہے اب آپ دیکھ لیجے آج ہم نے ویڈیو دیکھی گردو مسلم والی ہیں اب آپ خود دیکھ لیجے کہ وہ ایک لاکھ کی بی بی یہاں پہ بیان دے رہی ہیں اور گردو مسلم ان کے گھر پہ سو رہا ہے یہ بہت ڈھونگ ہیں ڈھونگی لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ مسلمان کو لوٹنے والے لوگ ہیں بہت سارے مسلمان آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اب تک سرکاروں نے ہمیشہ اتیق احمد اس کے گیروہ کے بچانے کا کام کیا پردہ ڈالنے کا کام کیا پولٹیکل سنرکھن دیا لیکن یہ پہلی بار ہے جب پورے گیروہ پس کنجا کسا جا رہا ہے میں وہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جب بھی وی جی پی کی گورنمنٹ خاص کر آئی ہے تو یہ اندر ہو گیا ہے دوسری سرکار آئی باہر آ گیا ہے اب یہ ایک اتنی بڑی ہتیار راجو پال مڈر کیس جگہ نپ راج میں تین تین ہتیار کی بدھائی مارا گیا چھے مہینے میں باہر آتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ان کی پوری فائل اٹھا گئے چھے مہینے سب باہر آ گئے تھے اور آسرا لاشن میں آیا تھا ایک سال بعد آئے تھا اب سوچئے جتنا بڑا اپراد چھے مہینے میں باہر آ گیا تو اب سوچ لیجئے پھر سرکار پڑھتے پھر اندر چلا گیا پھر سرکار آ گئی دو ہزار بارہ میں پھر یہ باہر آ گیا اور سرکار آنے کے بعد اس سمیں ہم لوگ کافی بڑے ہو چکے تھے سمجھدار ہو چکے تھے اتنی زمینیں لوٹی گئیں یہیں پہ گریبوں کی زمینیں لوٹی گئیں بینی گن میں گولی چلی سلیم سنائب گولی چلوایا سب ہے جیسے اس بینی گن میں گولی چلی تھی اس میں تو اس سمیں جب یہ آپ کہہ رہے تھے کہ اتیک احمد کے جو گرگے ہیں جو شوٹر ہیں اگرم افغانستان کے لڑاکوں کے طرح کام کرتے ہیں تو کیا یہ اتیک احمد اپنے گرگوں کو اپنے شوٹروں کو کوئی خاص ٹریننگ بھی دیتا تھا کیا ایسا ہے کہ ٹریننگ یہ نہیں دیتا ٹریننگ یہ چو ٹرین رہتے ہیں ان کو یہ چنتا ہے پھر ان کو بولاتا ہے پھر ان کے اوپر ہاتھ دھرے گا بیٹوا بیٹوا کہہ کے بات کرے گا اور ان کو اتنی فیسلٹی دے دے گا گاڑی دلا دے گا پلاٹ دلا دے گا مکان اگر ججر ہے تو مکان میں کام لگوا دے گا تو آج انسان مرید ہو جاتا ہے کہ دیار بھائی ہیں سب کر لے گا وہ یہ بھی کہے گا گیار اگر تم ہمارے لئے کچھ کر دوگے تو تمہارے بھی بچوں کو کھیل ہم رکھیں گے تو اس طریقے کہ وہ انسان کو سوٹروں کو ڈھوند کے لاتا ہے وہ سوٹر نہیں بناتا اور ان کو بڑے بڑیہ بڑیہ اصلحہ اپلپ کرا دیتا ہے جیسے کہ آج ہم نے ایک آج ایک پیپر میں میں نے پڑھا کہ اس میں دیا ہوا ہے کہ آسات کالیا نے جو ہے رائیفل جو ہے اپلپ کرائی اس لحے اپلپ کرائی کیونکہ پیسہ دیکھیں پیسہ جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ پیسہ سب آسات کالیا ہی خرچہ کرتا ہے کوئی بھی کرائم کرنا ہو کچھ بھی دینا ہو کہیں بھی باٹنا ہو سب آسات کالیا ادھر بلیس کروڑ پہ بہت بڑی رقام ہوتی ہے جو اس نے دیا اس کی بی بی اپنے موں سے کہتے ہیں میرے میرا بیٹھوا سب دیکھتا ہے کوئی بھی آئے کوئی جاتا تھا اپنی فریاد لے کے کہ بھائی وہ ہمار پلات آسات کالیا کبجہ کالیا کہتا رہے جاؤ وہ بہت اچھا لڑکا ہے وہ کبجہ نے کہا اس صحیح کام کر رہے تم غلط رہے ہو اس طرح بہت سارے واقعہ گھر گھر پورا گھر 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 اچھا لگتا ہے کہ یوگی سرکار اتیق احمد کے خلاف جو کارروائی کر رہی ہے کارروائی صحیح دشا میں چل رہی ہے اور اتیق احمد کو مٹی میں ملائے جانے کی جو بات کہی گئی جو دعویٰ کیا گیا وہ حقیقت میں ویسا ہو رہا ہے یہ پورا جیسے ہمارے مکمتری یوگی جی نے کہا ہے ہو نہیں رہا ہے وہ نبی پرسنٹ کر دیا ہے کیونکہ جس طرح کمر اتیق احمد اور اصلاب کی ٹوٹی ہے اب اصلاب کی داڑی دیکھ لیجئے اب سمجھ لیجئے وہ کس حال میں ہیں لیکن جو اتیق احمد وہاں کی جیل میں وہاں کی جیل میں اسے فیسلٹی اب مل لئی نہیں ملی پہلے تو اس کے چار چار موبائل ویڈیو کال سب کرتے تھا لیکن یوگی جی یہ سرکار میں مٹی کے ملانے کی بات نہیں کہی مٹی میں ملا ملا دیا ہے ان لوگوں کو ان کا ایک پہلو کھل چکا ہے انہوں نے دیکھے سوچا تھا کہ عمیز جی کا مٹر کرا کہ دو تین دن میں اپنے بچوں کو حجی کرا دیں گے پھر دو چار پانچ سال کیس چلائیں گے پھر دباؤ ڈالیں گے پھر چھوڑا لیا جائے گا لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں بابا بیٹھا ہوا ہے اس طرح کاروائی اس ان کے دماغ میں نائی ہوگی کہ میری بی بی کا سڑین بھی کھل جائے گا میرا بچ میرے بچے کے پیچھے اس طرح پولیس پر سازن پڑ جائے گا اور جو جو اس میں انوال ہر ہر کسی کا پتہ کھل جائے گا اس نے تو یہ سوچا تھا کہ مٹر ہوگا عمیز جی کی بی بی جائیں گی دو چار پانچ لوگ خلافی فیار کر دیں گے جیل میں ہم لوگ پہلے سے ہیں دو چار لوگ اور پھج جائیں گے سب کام ختم اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ جہاں جیل میں فون کا استعمال کرتا تھا ہاں تھی کہ احمد کا فون کبھی بند ہی نہیں ہوا یہ ہر کوئی جانتا ہے دیکھئے جیل میں جانے کے بعد کتنی اس کی آر ڈیو وائرل ہے ایک جو بومبے کا تھا محسوس محسوس سیٹ کیا نام تھا عاصف صدی کی اس کو اس نے کہا کہ سالے وہیں آ کے ماروں گا کہنا میں محید کے ساتھ دیکھ لیجئے محید کی آر ڈیو دیکھ لیجئے جہد والی آر ڈیو دیکھ لیجئے نہ جانے کتنی آر ڈیو ہے وہ سب تو ہر کوئی جانتا ہے موبائل اس کا کبھی نہیں بنو تا باقاید ہے ویڈیو دیکھتا ہے بہت وہ بہت غاق مطلب آپ کو ڈر لگ رہا ہے کی آپ کا حال بھی امیش پال جیسا آتی کہ احمد کرا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ جھکیں گے نہیں ڈریں گے نہیں لڑیں گے نہیں میں جھکنے والا نہیں ہوں میں ڈرتا سی واللہ سے ہوں اور میں اس سے لڑتا ہی رہوں گا اور یہ ہے کی کیونکہ دیکھئے میں ایک صاحب بات کہہ دیتا ہوں گا یوگی جی کی سرکار نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ میں کہیں نہ کہیں ٹوڑ جاتا کیونکہ یہ یہ قتل تو میرا کرانے میں لگا یہ آز نہیں تو کل یہ سوٹر بھیجے گا کروائے گا کنہ کچھ کروائے گا ضروری میرے ساتھ لیکن یہ ہے کی یوگی جی کی سرکار میں ہمیں اتنا ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ کچھ کرواتا ہے تو اس کا انجام اس کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ جیسے یہ انجام دیکھنے کو امیش جی کی اس میں دکھ رہا ہے اس کو ویسے اگر یہ میرا بھی قتل کروائے گا تو اس کو یوگی جی مٹی میں ملائے ہوں میں اور مٹی کے اندر اور گھسر دیں گا اگر زندگی اس کی رہی گاڑی نہ پلٹی تو اور گاڑی پلٹ جاتی ہے تو پورا سہر بھی فری ہو جائے گا سب کی جمینے جو اتنی کبجہ کرے ہو مل جائیں گی آسات کالیہ والیہ کا سب سے اب آپ بھی امیش پال کی طرح اپنے کیس کو انجام تک ہوں میں پورے کیس کو انجام تک پہنچاؤں گا اور میں ان کو جل سے جل ان کو سرے درائیں کوشش کر رہا ہوں اور جل سے جل میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسات کالیہ کی گرفتاری ہو جائے لیکن آسات کالیہ وہ پھشٹہ پھشٹہ لگائے رہتا ہے کہ کہیں اس نے پولیس پرساسیوں فائرنگ کر دی تو کاؤنٹر بھی اس کا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت خطرناک وہ بھی ہے کیونکہ اس کی کئی ویڈیو ہے گولی چلاتے ہوئے ایک ویڈیو گھر پہ گھوز گیا تھا مارتے ہوئے پتھر سے مارتے ہوئے کئی ویڈیو اس کے بھی وارل بہت خطرناک ہے اب لڑیں گے میں لڑوں گا مرتے دم تک لڑوں گا میں مر جاؤں گا تو میری بی بی لڑے گی میں بھی بتا دوں میں نے اپنی بی بی سے کہہ جائے کہ مر جاتا ہوں میری حتیہ ہوتی ہے تو تم لڑنا ضرور یہ لڑائی لڑائی کو آگے ضرور بڑھانا بلکل یہ تھے محمد جشان جنہوں نے عطیق احمد کے خلاف دو ایف آئی آر درج کرا رکھی ہیں دونوں کا ٹرائل پریاغراج کی اسپیشل ایم پی ایم ایلے کوٹ میں چل رہا ہے انہیں اس بات کی آشنکہ ہے کہ عطیق احمد جیل میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی انہونی کرا سکتا ہے ان کا حال بھی امیش پال جیسا کرا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ اس قدر پرتاڑت ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ عطیق احمد کے خوف کے آگے نہ تو ڈریں گے نہ جھکیں گے اور اپنے کیس کو انجام تک پہنچائیں گے اور عطیق احمد کو سزا بھی دلوائیں گے کیمرامین انوراق دیویدی کے ساتھ محمد مہین ای بی پی گنگا پریاغراج ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی